السلام علیکم دوستو میں ہوں عامر علی اور خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل نوکری ایڈ سے امید کرتا ہوں تمام دوست خیریص ہوں گے دوستو پاکستان میں وابڈا کا بہت بڑا امکمہ ہے وابڈا میں جوبز آئی ہیں اور لیٹس انانونسمنٹ ہے دسمبر دوہزار بیس کی وابڈا کی طرف سے جوبز ہیں اور لیٹس انانونسمنٹ ہے وابڈا کی ویکنسیز ہیں کیا ڈیٹیل ہے کیا کرائیٹ ایڈیا بینہ بکز آئی گئے ویڈیو کا پکیدہ اغاز کرتے ہیں گوگل سرچ بکس میں آپ جائیں گے اور لکھیں گے جوبز نائیڈی نائن جے او بی زی نائن نائن ڈاٹ کوم اور سرچ کریں گے دوستو جوبز نائیڈی نائن پہ ڈیلی ویس پہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ جوبز کی اپڈیٹ جو ہیں اپلوڈ کی جاتی ہیں کسی براؤزر پر جائیں لکھیں جوبز نائیڈی نائن ڈاٹ کوم سرچ کریں تمام نیو جوبز کے اپڈیٹ یہاں پہ اویلیبل ہے وابڈا کی جوبز ہیں اور دسمبر دوہزار بیس کی لیٹس آناؤنسمنٹ ہے وابڈا جوبز سیورل جوبز بہت سی بھی کنسیز آئی ہیں وابڈا میں ایڈ اوپن ہو گئے ڈیٹیل آپ سے شیئر کرتا ہوں وابڈا جوبز دسمبر دوہزار بیس کی جوبز آناؤنسمنٹ ہے اور وابڈا جوب دسمبر دوہزار بیس سیورل جوبز بہر اناؤنسمنٹ وابڈا جوب دسمبر دوہزار بیس سیکن کمپیٹنڈ ڈیڈیکیٹڈ ڈائنمک سیلف موٹیمیٹڈ ہارڈ بڑڈ کے کانڈیڈیٹس ریکوائیڈ پاکستان ٹیسٹنگ سرویس کے ذریعے یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے یہ ایڈ جو ہے پبلش ہوا تھا دوستو چھے دسمبر دوہزار بیس کو ایڈ پبلش ہوا تھا اور جنگ نیوز پیپر میں یہ ایڈ پبلش ہوا تھا چھے دسمبر دوہزار بیس کو جو اخبار ہے جس میں یہ ایڈ پبلش ہوا تھا جنگ نیوز پیپر ہے اور اس کی لاسٹ ایڈ جو ہے اکیس دسمبر دوہزار بیس ہے ریکوائیڈ کوالیفکیشن جو ہے بابڈا جوبز کے لیے ایک 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 ا ایک پوست ویکنٹ ہے نمبر دو پہ انویسٹیگیشن آفیسر کی پوست ہے سرفیس وارٹر ہائیڈرو الیکٹرک دو سیٹیں ویکنٹ ہے انویسٹیگیشن آفیسر کی پوست ہے سوائل ان فانڈیشن میکنیزم دو سیٹیں ویکنٹ ہے ہیٹ آف ریسرچ ایگرو انڈ ایگرانومی دو سیٹیں ویکنٹ ہے جونیر جو فیزیکل سیمیولوجسٹ دو دو سیٹیں ویکنٹ ہے دیپٹی انویسٹیگیشن آفیسر گراؤنڈ وارٹر ہائیڈرو الیکٹرک دو سیٹیں ویکنٹ ہے دیپٹی انویسٹیگیشن آفیسر سرفیس وارٹر ہائیڈرو الیکٹرک دو سیٹ ویکنٹ ہے دیپٹی ریسرچ آفیسر سوائل ان فانڈیشن میکنیزم ایک سیٹ ویکنٹ ہے ریسرچ اسیسٹن آفیسر سیمت کنکریٹ ایک سیٹ ویکنڈ ہے ریسرچ ریسرچ اسیسٹنٹ سوائل کمیسٹ دو سیٹے ویکنڈ ہے ریسرچ اسیسٹنٹ سوائل میکنیزم اند فاؤنڈیشن چار سیٹے ویکنڈ ہے اکاونٹ اسیسٹنٹ کیشیر اٹھارہ سیٹے ویکنڈ ہے جونیر کرک کی آٹھ سیٹے ویکنڈ ہے ٹوٹل فیفٹی جوبز ہیں جو کہ بابدہ میں ویکنڈ ہے کس طرح اپلائی کرنا ہے اپنے بابدہ میں تاپلیکیشن فرام together with the fees deposit is available on پاکستان ٹیسٹنگ سرور پی ٹی ایس ویب سیٹ پہ جائیں وہاں پہ آپ کو اپلیکیشن فارم بھی ملے گا اور ڈیپوزٹ سلپ بھی ملے گی وہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے پی ٹی ایس کی ویب سیٹ ڈاوٹ فرمالیں www.pts.org.pk نمبر دو پہ آپ نے کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے آپ نے کمپلیٹ اپلیکیشن فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے آپ نے پی ٹی ایس کی ویب سیٹ سے اپلیکیشن فارم کو اور فیس آپ نے جمع کروانی ہے ڈیپوزٹ سلپ بھی وہاں سے آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اور فیس جمع کروانی ہے آپ نے یو بی ایل یا ایچ بی ایل کسی بھی آن لائن برانچ میں آپ نے نیشن وائیڈ آپ جمع کروا سکتے ہیں پاکستان میں حبیب بینگ لیمیٹڈ ہے اور یونیٹڈ بینگ لیمیٹڈ ہے اس کی کسی بھی برانچ میں آپ فیس جمع کروا سکتے ہیں اور سینڈ کرنا ہے آپ نے کمپلیٹڈ اپلیکیشن آپ نے سینڈ کرنی ہے بائی ایمیل اور کوریئر ایمیل یا کوریئر کے ذریعے آپ نے سینڈ کرنا ہے اپلیکیشن فارم کے ساتھ آپ نے ڈیپوزٹ سلپ لگانی ہے اور پاکستان ٹیسٹنگ سرویس کا اڈریس نوٹ فرمالیں جس پہ آپ نے ڈاکومنٹس اور نیشنڈ کرنا ہے اپلیکیشن فارم پاکستان ٹیسٹنگ سرویس ہیڈ کوارٹر تھرڈ فلور عدیل پلازا فضلحک روڈ بلو ایریا اسلام آباد یا کینڈیٹ کن آلسو اپلائی انڈ ریجسٹر دیمسیلف اپلائی کریں ریجسٹر کروائیں اپنے آپ کو پی ٹی ایس کی ویب سیٹ پہ اور آن لین اپلائی کریں دیئر پسنل انڈ کینڈیٹ ایڈوکیشنل ڈیٹا تھرو پی ٹی ایس آن لین پورٹل پی ٹی ایس کی ایڈوکیشنل پورٹل ہے اس پہ آپ نے سبمیٹ کرنا ہے آن لین لنک آپ کو دے رہا ہوں یہ نیچے لنک دیا ہوا ہے سلیش آن لین ڈوٹ پی ٹی ایس ڈوٹ آر جی پی کے اور یہ اویلیبل ہے ٹونٹی فور آور پی ٹی ایس کی ویب سیٹ ریکوائیڈ آپ نے آن لین ٹیسٹنگ فیز جو ہے ایک سو ستر روپے آپ نے بان سیمیٹی روپیز آپ نے جمع کروانے ہیں پی ٹی ایس کے ٹی ایسٹ انٹر بو کے لیے فیز جو ہے ایک سو ستر روپے ہے اور یہ آپ جمع کروا سکتے ہیں ٹیلین اور ایزی پیسہ کے ذریعے اور اگر آپ کا ایزی پیسہ موبائل اکاؤنٹ ہے تو اس سے جمع کروا سکتے ہیں ویزا کارڈ کے ذریعے یا ماسٹر کارڈ کے ذریعے ایک کیانیڈر الیجی بیلٹی آپ کو شورڈ لیسٹ جو کیا جائے گا آپ کے ڈاکومنٹس اور اگر آپ پورے اترتے ہیں میار پہ تو آپ کو شورڈ لیسٹ کیا جائے گا اور انٹر بو کے لیے بلائے جائے گا ایک سو ستر پہ جو آپ فیز زمہ کرمائیں گے وہ ناقابل باپسی ہے اور ناٹ ریفنڈے بل ہے اور دا سمیشن آف ہارڈ کوپی آف دا اپلیکیشن فارم آف ہارڈ کوپی جو ہیں اپلیکیشن فارم کی بہت نہیں ہے دوستو میں آپ سے شیئر کر رہا تھا کہ اپلیکیشن فارم میں جو ہارڈ کوپی جو ہے وہ ریکوائیڈ نہیں ہے نامکمل اپلیکیشن اور جو ہے فیلنگ نہ ہوئی ہو آپ کی آپ نے انکمپلیٹ اپلیکیشن اپلیکیشن کنٹیننگ انکوریکٹ اگر ہو آپ کی اندرخواست یا انپیڈ ٹیسٹنگ فیز will be similarly rejected اگر آپ نے ٹیسٹنگ فیز جو ہے وہ اپنے ٹیسٹ کی فیز جمعنا کروائی آپ کا درخواست فارم نامکمل ہوا اور نامکمل درخواست فارم جو ہے وہ اور آپ نے فیز نہ جمع کروائی تو وہ ریجیکٹ ہوگا اور وہ قابل قبول نہیں ہوگا اور رول نمبر جو ہے اس کی رسلہ رول نمبر بھی آپ کو جاری کرے گا پی ٹیس رول نمبر داریسپیٹ کنٹیننگ دا انفرمیشن اباؤڈ دا ٹیسٹ سینٹر دا آورز انڈ دا ٹیسٹ ڈیٹ ویل بی سینٹ سیپریلٹی ڈیکٹر ٹو دا کینڈیٹ بائی پی ٹیسٹ پی ٹیسٹ کے ذریعے آپ کو ایک ہفتہ پہلے جو ہے پی ٹیسٹ کی طرف سے رول نمبر سلپ جو وہ جاری ہو جائے گی کینڈیٹ آلسو ڈاؤنلوڈ دے رول نمبر سلپ فرام ویب سائٹ پی ٹیسٹ کی ویب سائٹ سے آپ رول نمبر سلپ اپنی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پی ٹیسٹ کی ویب سائٹ نوٹ فرما لیں www.pts.org.pk اور jobs at وافڈا دوہزار بیس وافڈا is currently seeking competent بندے چاہیے جناب ان کو دوسرا جو وافڈا کا جناب انس آناؤنسمنٹ ہے وہ بھی چھے دسمبر دوہزار بیس کو ایڈ پبلش ہوا تھا ایکیس دسمبر دوہزار بیس لاززیٹ ہے جنگ نیوز پیپر میں ایڈ پبلش ہوا تھا required qualification جو ہے سکینٹری ایڈوکیشن سیٹیفکیٹ چاہیے retired army کے لیے army person جو ہیں age limit جو ہے 52 سال maximum ہے army کے لیے publication position جو ہیں senior vigilance officer کی پوسٹ ہے field کے لیے دو سیٹے ہیں vigilance officer field کے لیے چھے سیٹے ہیں luxury vigilance officer note the ground دو سیٹے ہیں watch officer assistant superintendent staff دو سیٹے بے گھٹ ہے inspector vigilance field تین سیٹے ہیں inspector vigilance staff assistant 6 سیٹے ہیں inspector vigilance assistant field ایک سیٹ ہے assistant inspector vigilance staff clerk general دو سیٹے ہیں total 24 سیٹے ہیں اس کی اور کس طرح اپلائی کرنا ہے آپ نے تو آپ نے یہ وابڈا کی ویبسائٹ پہ جانا ہے وہاں سے application form download کرنا ہے وابڈا کی ویبسائٹ ہے www.wabda.gov.pk یہ دوسرے دوسری حساب announcement ہے وابڈا کی جو آپ سے share کر رہا ہوں یہ آپ وابڈا کی ویبسائٹ سے آپ نے download کرنا ہے application form اور وابڈا کی ویبسائٹ پہ آپ نے online apply کرنا ہے اور آپ نے 400 روپے جو ہے امتحانی فیز جو اس کی آپ نے وہ جمع کروانی ہے return test کے لیے interview کے لیے candidate must submit 400 روپیز as an application fees درخواست فارم فیز جو ہے 400 روپے ہے candidate who have not submit their application within the deadline will not be considered for the short list deadline سے پہلے آپ نے apply کرنا ہے deadline جو آپ کو دی گئی ہے date اس کے بعد 21 دسمبر کے بعد جو ہے آپ کو درخواستوں جو ہوں گی وہ reject کر دی جائیں گی 21 دسمبر last date apply کرنے کی the application form duly completed together with the copy of cv آپ نے cv copy photo copies of the certificate آپ کے documents کی photo copy certificate of registration course report شناختی card certified copies آپ certificate تمام تعلیمی سناچ دربہ certificate دو passport size photograph اور امتحانی فیز جو آپ نے جمع کری اس کی deposit slip آپ نے یہ تمام آپ نے send کرنی ہے director surveillance وابڈا 217 وابڈا house لاہور ویا postal courier سرویس courier کے ذریعے آپ نے یہ send کرنی ہے application by hand will not be receive اور entertain by hand ذرخاص آپ کی کوئی بھی قابل قبول نہیں ہوگی آپ نے جناب یہ courier کروانی ہے advertise وابڈا job 2020 دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور پہلی دفعہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو نئے آنے والے تمام دوستوں بہن بھائیوں سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی نیو جوپز کی اپ ڈیٹ آپ کو بروقت ملتی رہی ہے ایڈپرٹائزمنٹ سگین پر آپ کو نظر آ رہی ہوگی جوب اپرچونٹیز سولہ بیسک پیس سکیل ہے ویجلنس افیسر کا سینئر ویجلنس افیسر کا سولہ سکیل ہے دو سیٹے ہیں باون سال ایج لیمٹ ہے ویجلنس افیسر کا پندرہ سکیل ہے پانچ سیٹے ہیں باون سال ایج لیمٹ ہے تمام ڈیٹیل میں نے آپ سے جو شیئر کی ہے وہ اس ایڈ میں مجود ہے اکیز دسمبر دوہزار بیس آپ کی لاسٹ ڈیٹ اپلائی کرنے کی اور وابڈا کا اکاؤنٹ نمبر یہاں پہ دیا ہوا ہے لائیڈ بینک لیمٹیڈ کا اس بینک میں آپ نے جمع کروانی ہے چار سور پیس کی امتحانی فیس اور لاہور برانچ ہے جناب وابڈا کی جس میں اکاؤنٹ ہے اس کا اور دریکٹر ویجلنس وابڈا ٹو ون سیون وابڈا ہاؤس لاہور اس اڈریس پہ آپ نے ڈاکومنٹ سینڈ کرنے ہے دریکٹر ویجلنس ٹو ون سیون وابڈا ہاؤس لاہور زیرو فور ٹو ڈبل نائن ٹو زیرو ڈبل ٹو ڈبل ون اکسٹینشن ڈبل ٹو ڈبل ون سیون دوستو وابڈا کی جابز ہیں لیٹر نانسمنٹ ہے دسمبر دوہزار بیس کی کسی بھی براؤس رو پہ جائیں لکھیں jobs99.com وہاں پہ یہ ایڈ موجود ہے اپنی کالیف کے انجزے میچ کریں اپلائی کریں مجھے اجازت دیں جانے سے پہلے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں دوبارہ حاضر ہوتا ہوں نئی ویڈیو نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ نگے بان